موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والسلام والا ملا نبی بعد اما بعد محترم ناظرین پیدائش سے لے کر موت تک موت سے لے کر قیامت تک اس تعلق سے ایک مسلمان کو شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے سنتے آ رہے ہیں انہی میں سے کہ آدمی جب آخرت کا سفر کرتا ہے آخرت کی جو پہلی منزل قبر ہوتی ہے آدمی اگر نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی قبر میں انعامات سے نوازتا ہے آدمی برا ہوتا ہے شریعت کے خلاف زندگی گزارنے والا ہوتا ہے تو قبر کی تنہائی اور قبر کے اندر انہیں عذاب ہوتا ہے قبر کی تنہائی واقع اس کے لئے وہ شتناک کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ آدمی جب مرتا ہے تو جب لوگ اسے اٹھا کر کے قبرستان لے جانے لگتے ہیں آدمی اگر نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اور اگر نیک نہیں ہوتا ہے صالح نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس کی وضاحت فرماتے ہیں اس کی تعاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعنب سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضعت الجنازہ فاحتملہ الرجال علیہ اعناقہم فا ان کانت صالحة قال قدمونی قدمونی وان کانت غیر صالحة قال یا ویلہا این تذهبون بها ویسمع سوتها فا کلا شئئن الا الانسان و لو سمعہ الانسان لسائق رواہ البخاری فی کتاب الجناز بخار شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حیاتہ ابو سعید القددی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے دفنانے کے لئے جب جنازے کو تیار کیا جاتا ہے فاحتملہ الرجال والا آناکہم لوگ جنازہ گاہ تک جنازہ لے جانے کے لئے اپنے کاندھوں میں اٹھا لیتے ہیں جنازہ اگر نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے کاندے میں اٹھانے والوں سے کہتا ہے قدمونی قدمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو میرا آرام گاہ میرا انتظار کر رہا ہے کتنا اہم معاملہ ہے اس لئے جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے دفنہ دینا چاہیے اس لئے کہ اگر وہ نیک ہے وہ صالح ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہے تو قبر کے اندر کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں تو جب جنازہ نیک ہوتا ہے صالح ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے قدمونی قدمونی مجھے جلدی لے چلو مجھے جلدی لے چلو لیکن اگر جنازہ اس کے برعکس ہوتا ہے نیک نہیں ہوتا ہے صالح نہیں ہوتا ہے شریعت کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہوتا ہے جب اسے اٹھا کر کے لوگ قبرستان کی جانب چلتے ہیں تو جنازہ کہتا ہے یا ویلہا ہائے ہائے کہاں لے جا رہے ہو یا ویلہا آئینا تزہبون بیہا ہائے ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو مجھے کہاں لے جا رہے ہو وہیں سے اس پر وحشت تاری ہو جاتی ہے یا ویلہا آئینا تزہبون بیہا کہتا ہے یہ آواز اور یہ چلاہٹ اتنی خطرناک ہوتی ہے اس قدر وحشتناک ہوتی ہے کہ جنازے کی اس آواز کو ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے ولو سمع الانسان جنازے کی اس آواز کو انسان سن لے لا سائقہ انسان بے ہوش ہو جائے گا ہوش گوا بیٹھے گا اتنا خطرناک برا شخص چلاتا ہے چیختا ہے جب اسے قبرستان کی جانب دفنانے کے لئے لے جایا جاتا ہے کس قدر اہم معاملہ ہے موت کے بعد کی تیاری کرنے کا کس قدر اہم معاملہ ہے قبر کی تیاری کرنے کا قبر کے بارے میں غور و فکر کرنے کا اور قبر کی تیاری کرتے ہو جندگی گزارنے کا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے وضاحت فرماتے ہیں یہی وجہ ہے صحابی رسول حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہمت نہیں ہوتی کہ یوں ہی گزر جاتے اور اسی طرح سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قبرستان گئے ہیں قبر کی تیاری ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور زہر و قطار رو رہے ہیں کون امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ساری خطاوں کو معاف فرما دیا اس کی تائید اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے حدیث وعن البرا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فجلس علیہ شفیر القبر فبکا حتی بلت ثرہ ثم قال یا اخوانی لمثل هذا فائد دو رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد ابن ماجہ کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھ رہے ہیں قبر کی خدائی ہو رہی ہے کیا فرما رہے ہیں حیت برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کنمعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت کہ لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جنازے میں تھا ابھی قبر تیار ہو رہی تھی فجلس علیہ شفیر القبر قبر کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں قبر کے کنارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچ کر قبر کی وحشت کے بارے میں سوچ کر اور قبر کے اندر کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسو بھانے لگے کتنا حدیث کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ زمین بھگ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسو بہانے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسووں نے زمین کو بھگو دیا روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اخوانی لمثل ہذا فائدو میرے بھائیو اس جیسی جگہ کے لئے تیاری کرو قبر کی تنہائی کے لئے تیاری کرو قبر کی تنہائی میں سامان پیدا کرنے کے لئے سامان قبر کی تنہائی میں قبر کی تنہائی سے قبر کی وحشت سے بچنے کے لئے سامان تیار کرو قبر کا منظر اتنا خطرناک منظر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے صحابہ اکرام کو کہتے ہیں قبر کی تیاری کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا معاملہ کیا تھا قبر کی معاملے میں جس کی تائید خدید سے ہوتی ہے وعن عبداللہ ابن بجیرین انہو سمیہ حانئن مولا عثمان کان عثمان اذا وقف علا قبر بکا حتی یبول لحیتہو فقیلا یا عثمان تذکر الجنہ والنار فلا تبکی و تبکی من حذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُ مِنْهُ وَقَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا رَعَيْتُ مَنْزَرًا قَدْتُ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْزَو مِنْهُ رَوَاهُ التِّرْمِزِ فِي أَبْوَابِ الزُّهُدُ پھر میلے شریف کے حدیث ہیں روی حدیث حیث عبداللہ بن بجیر ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حانی فرماتے ہیں حضرت حانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے یوں ہی نہیں گزر جاتے گزرنے کی حمت نہیں ہوتی کھڑے ہو جاتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر کے قبر کی طرف دیکھتے قبر کی تنہائی کے بارے میں سوچتے کہ عثمان تجھے بھی اس تنہائی میں آنا ہے عثمان اس قبر کے اندر آج جو پڑا ہوا ہے کل زمین کے اوپر آن بان شان کے ساتھ چلتا تھا کیا ہوتا ہے آدمی زمین کے اوپر محلوں میں رہتا ہے بنگلوں میں رہتا ہے ایش و آرام میں رہتا ہے قبر میں کیا ہوتا ہے ہڈیاں ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے گوشت پوشت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے رک جاتے وَقَا حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ اور اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جاتی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا عثمان تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبْكِي وَتَبْكِي مِنْحَذَا کہ آپ کے پاس جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے آپ کے پاس جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن عثمان اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کسی قبر کے پاس گزرنے پر روتے ہیں کون ہے عثمان دنیا ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جنت کی بشارت پانے والے ہیں ایک بار نہیں ایک ہی معفلوں میں بارہا کئی کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے عثمان جنتی ہے قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے غزوہ تبو کا موقع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندے کا اعلان کر رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار اشرفیاں لا کر کے اشرفیوں کے تھیلی لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کر دے رہے ہیں کہتے عثمان آج کے بعد عثمان کچھ بھی عمل نہ کرے پھر بھی ضرر نہیں پہنچے گا عثمان کو مدینہ میں آتے ہیں قومے کا معاملہ ہوتا ہے ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں کہ اللہ کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومہ خریدنے کے عوض جنت کی بشارت دے رہے ہیں ہے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قومہ خریدتے ہیں مسجد نبوی کی توسیح کی بات آتی ہے جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ جو شخص مسجد نبوی کی توسیح میں حصہ لے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی توسیح میں حصہ لیتے ہیں بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال ہے کسی قبر کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے یوں ہی نہیں گزر جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک بھگ جاتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے کہ عثمان جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اتنا نہیں روتے ہو جتنا قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہو کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ کہ لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے فَإِنَّ جَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ عَيْسَرُ مِنْهُ قبر میں جو کامیاب ہو گیا قبر کی تنہائی میں جو کامیاب ہو گیا قبر کے اندر جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کا معاملہ کر دیا فَمَا بَعْدَهُ عَيْسَرُ مِنْهُ اس کے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے وَإِلَّمْ يَنْجُ مِنْهُ اگر قبر کے اندر کامیاب نہیں ہوا قبر کے اندر ناکام ہوا فرشتوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا قبر کے اندر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا فَمَا بَعْدَهُ عَشَدُ مِنْ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگو قبر کے اندر جو ناکام ہو گیا اس کے بعد کے مراحل میں اور دشواریاں پیش آئیں گی اس کے بعد سے فرماتے ہیں اِنَّ رَسُودَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلمَ قَال کہ لوگو میں کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتا ہوں وجہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا مَا رَعَيْتُ مَنْزَرًا قَتْ إِلَّا وَالْقَبْرُ عَبْزَوْ مِنُوْ یہ لوگو قبر سے زیادہ وحشتناک منظر میں نے نہیں دیکھا قبر سے زیادہ خطرناک منظر میں نے نہیں دیکھا قبر سے زیادہ خوفناک منظر میں نے نہیں دیکھا اسی لئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو زارو کتار روتے یہاں تک کہ داڑھییاں بھیگ جاتے لہذا ہم بھی جب کسی قبر کے پاس سے گزریں ہمارا گزرنا قبرستان سے ہو دعاؤں کا احتمام کریں اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کہ ایک نہ ایک دن یہاں آنا ہے لوگ ہمیں بھی قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلے جائیں گے حساب دینا ہے جو قبر کے اندر مدفون ہیں وہ تو عمل نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہم زندہ ہیں اور ہمیں یہاں آنا ہے کم سے کم ہم عمل کریں شریعت کے مطابق زندگی گزارے ورنہ یاد رکھیے گا قبر کے اندر اگر ناکامی ہاتھ آئی تو بات کے جو مراحل ہوں گے دشوار گزار مراحل ہوں گے اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی افات ہوتی ہے تو دعا کرتے ہیں قبر میں کشادگی کی دعا کرتے ہیں قبر میں نور پیدا ہونے کی دعا کرتے ہیں اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث سے ہوتی ہے وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على بسلم وقد شق بسره فاغمزه فقال ان الروح اذا قبض تبعه البسر فزج ناس من اہلہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدو على انفسكم الا بخير فان الملائکة تؤمنون ثم قال اللہم اغفر لعبی سلم وارفع درجتہو فی المہدیین واخلوفو فی عقبہی فی الغابرین واغفرہ لنا ولہو یا رب العالمین وافصح لہو فی قبر ونویر لہو فی رواہ مسلم فی کتاب الجنائس مسلم شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آتے ہیں اس وقت میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے جب روح نکلتی ہے تو نکلنے کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ روح جب قبض کر لی جاتی ہے نگاہیں پیچھا کرتی ہیں کتنا سننا تھا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے رونے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لئے اس موقع پر وہی دعا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو کیوں ایسے موقع پر جہاں کسی کا جنازہ رکھا ہوتا ہے فرشتے موجود ہوتے ہیں اور تم زبان سے جو کچھ بھی نکالتے ہو فرشتے اس پر آمین کرتے ہیں اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اغفر لے ابی سلمہ اے اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما ورفا درجتہو فی المہدیین اے اللہ ابو سلمہ کا درجہ ہدایت پانے والوں میں مجھا کر دے آگے فرماتے ہیں کہ وَخْلُوفُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ اے اللہ ابو سلمہ کے گھر والوں میں تو بہتر جانشین بنا وَاغْفِرْهُ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ابو سلمہ کو بھی بخش دے وَفْسَلَهُ فِي قَبْرِ اے اللہ ابو سلمہ کی قبر کو کشادہ کر دے وَنَوِرْ لَهُ فِي اے اللہ ابو سلمہ کی قبر میں روشنی پیدا کر دے تو قبر کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے ہیں صحابی رسول حضرت عثمان غنی جب بھی کسی قبر کے پاس گزرتے ہیں تو روتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں کی وفاد کے موقع پر آدمی جب قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے لوگ دفنہ کر کے چلے آتے ہیں تو کون سے ایسے عمال ہیں کون سی ایسی نیکیاں ہیں کہ اگر زندہ لوگ کریں تو قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے آدمی قبر کے اندر مدفون ہے اب زندہ حضرات زندہ رہنے والے لوگ کون سے ایسے عمال کریں جن عمال کی وجہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے ان میں سے کہ جنازے میں شریک ہوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس موحد کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے اور دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت کو ان کی دعا کو مرنے والے کے حق میں خبول فرما لیتا ہے وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ عَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيَّ إِلَّا شُفِّعُ فِيهِ رواہ ابو دعوت فی کتاب الجنائز ابو دعوت شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُ جس مسلمان کا انتقال ہو جاتا ہے یعنی مرنے والا بھی مسلمان ہو جنازہ پڑھنے والا بھی مسلمان ہو مرنے والا بھی شرکی کرنے والا نہ ہو جنازہ پڑھنے والا بھی شرکی کرنے والا نہ ہو اور یہ دونوں باتیں حدیث کے اندر موجود ہیں کہ مَا مِن مُسْلِمٍ يَمُوتُ جو مسلمان مر جاتا ہے یعنی مرنے والا مسلمان ہو اب جو زندہ لوگ ہیں وہ کیسے ہوں فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْعَ چالیس ایسے افراد ان کے جنازے میں شریک ہو جائے جو افراد شرک سے پاک ہو توحید والا ہو شرک نہ کرتے ہو تو مرنے والا بھی مسلمان جنازہ پڑھنے والوں میں سے چالیس افراد مسلمان توحید والا اور اس کے حق میں یہ چالیس افراد سفارش کرتے ہو دعا کرتے ہو اِلَّا سُفِّعُوا لَهُ فِيهِ تو مرنے والے کے حق میں دعائیں قبول کی جاتے ہیں شرط کیا ہے مرنے والا بھی مسلمان ہو دعا کرنے والے بھی شرک سے پاک ہو مسلمان ہو آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد دعا کرنے والے مسلمان ہیں جنازہ میں شرک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاوں کو سن لیتا ہے دفنہ دینے کے بعد ان کی حق میں دعا کرنا اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے عن اثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وخف علیہ وقال استغفرو لأخیكم وصل اللہ لہو بالتثبیت فإنہ الآن ابو دعوت شریف کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دفن کر کے فارغ ہو جاتے اذا فرغ من دفن المیت جب میت کو دفنہ دیتے فراغت حاصل کر لیتے تو کھڑے ہو کر کے کہتے کہ استغفرو لأخیكم کہ لوگو اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اپنے بھائی کے لئے دعا کرو اور اپنے بھائی کے لئے ثابت قدمی کا سوال اللہ تبارک و تعالی سے کرو کہ پروردگارہ تو انہیں ثابت قدمی عطا فرما اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو کیوں فَإِنَّهُ الْآَنَ يُسْعَل اب ان سے سوال کیا جانا ہے اب ان سے سوال کیا جانا ہے لہذا جب دفنہ سے فارغ ہو جائیں تو جس کو دفن کیا ہے ان کے لئے دعا کرنا کہ پروردگارہ انہیں معاف فرما اور پروردگارہ انہیں فرشتوں کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما زندہ مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ مرنے والے کے حق میں کھڑے ہو کر دعا کریں ثابت قدمی کے لئے اور استغفار کے لئے تو یہ مرنے والے کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ محترم ناظرین اب وقت ہوا نشست کے اختتام کا اگلی نشست میں پھر ہم لوٹیں گے اسی موضوع کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ